پاکستانی فیملی ریکشن اگزیکلی میرا نام اجاد ہے میں نام اجاد ہے تو آج کا وڑے کافی زیادہ مست ہونے والا ہے سوری میں تھوڑا کم بولوں گا کیونکہ میرے گلے کا پرابلم ہوا ہے تو آہستہ میں نے بات کرنی ہے زیادہ تیر نے کرنی تو مطلب کہ پاپا پچاس دیشوں کو دیا تھا ٹائم بھارت کے سامنے دیشوں کی لائن بھی لگ لی اچھا جائے شنکر جی کو مدی جی نے بیج کر بہت بڑا کھیلا ماسٹر شروع اچھا دیکھتے ہیں بجا اے تو یو ایسے گئے تھے بلکل اب تو یہ واج کریں گے تب ہی پتہ لگے گا اور انگل فوڈو کا لینک مل جگہ ڈسکرپشن میں کارڈون کرتے ہیں تری تو انہیں سٹارٹ یونائٹر نیشن جنرل اسیمبلی کے سیونٹی سیونٹھ ایڈیشن میں ویدیش منتری ڈاکٹر ایششنکر ساہب کو بیج کر جو بھارت نے ماسٹر شروع کیلا تھا وہ ایک دم سکسسفول رہا ہے ڈاکٹر ایششنکر ساہب نے ایک ایسی اچیومنٹ حاصل کر لیا ہے یعنی انہوں نے ایسا کام کر لیا ہے جو شاید پچھلے پچھتر سالوں میں بھارت کے کسی بھی ویدیش منتری نے آج تک نہیں کیا ہوا ایون ہمارے پرائم نیسٹر موڈی جی بھی وہ کام نہیں کر پاتے اب ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر میں پردھان منتری موڈی کو کم مانک رہا ہوں دراصل ہوا کیا کی بھارت نے اس سال کے ایڈریس کے لیے ڈاکٹر ایششنکر ساہب کو امریکہ کے نیو یورک میں بھیجا تھا لیکن آپ نے نوٹس کیا ہوگا کی ان کا دورہ پچھلے سالوں کے مقابلے بہت لمبا تھا ایسا نیشنز میں ایک سو تیرانوے دیش آتے ہیں یعنی ایک سو تیرانوے دیشوں نے یون جنرل اسیمبلی میں اپنے اپنے ریپرزنٹیٹیوز بھیجے تھے اور اسی موقعے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بھارت نے بڑی سنکھیا میں دیشوں کو آؤٹریچ کیا ہے ڈاکٹر ایششنکر ساہب کا یو ایس طورہ اٹھائی سپٹمبر کو ختم ہونے والا ہے لیکن اس کے پہلے جیشنکر ساہب نے بھارت کو ایک گلوبل لیڈر کے روپ میں استابعت کر دیا ہے ریفرنس کے لئے آپ کی سکرین کے اوپر بھارت کے ٹاپ جنرلسٹ اور ویون نیوز کے ڈیفنس اور ڈیپلومیٹک کورسپانڈنٹ ایس سیبل کے ٹویٹ کا سکرین شاٹ ہے جس کے مطابق ڈاکٹر ایششنکر ساہب نے سائیڈ لین میٹنگز کے پچھلے سارے ریکارڈ توڑ دی دراصل یو این جنرل اسیمبلی سے خبر نکل کر آ رہی ہے کہ ڈاکٹر ایششنکر ساہب نے اتنے دنوں میں نیویوک میں دنیا کے کل چالیس دیشوں کے ویدیش منتریوں کے ساتھ بائی لیٹرل میٹنگز کی ہے یہ بہتی قابل تاریف ہے کیونکہ کئی لیڈرز کو تو چالیس دیشوں کے نام تک زبانی یاد نہیں ہوگی ایسے میں ہر ایک دیش کے ساتھ کس مددے کے اوپر کیا چرچہ کرنی ہے کونسپ مددے کے اوپر کس دیش کے ساتھ زور دینا ہے اور کس دیش کے ساتھ کیا پرارٹی ہے اتنا سارا ہوں گو کرنا کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے یہ اپنے آپ میں بہتی بڑی اچھیومنٹ ہے بھارت کے کسی بھی ویدیش منتری نے آج تک یون جنرل سیمبلی کی سائیڈ لائنز پر اتنی زیادہ میٹنگز کبھی نہیں کی ہے ریپورٹ کے مطابق چالیس ویدیش منتریوں اور کاؤنٹر پارٹس کے علاوہ ڈاکٹر ایجی شنکر صاحب نے تین دیشوں کے پریزیڈنٹ اور ایک دیش کے پرائیم نیسٹر کے ساتھ بائی لیٹر میٹنگ کی یعنی ٹوٹل چوالیس دیشوں کے ساتھ بائی لیٹر میٹنگز ہوئی ہیں یہ تھی بائی لیٹر میٹنگ جس میں بس دو دیشوں کے ریپرزیڈنٹیوز انوال ہوتے ہیں ٹھیک اسی طرح سے ایک ٹرائی لیٹر میٹنگ بھی ہوتی ہے جس میں تین دیشوں کے ریپرزیڈنٹیوز شامل ہوتے ہیں ریپورٹ کے مطابق ڈاکٹر ایجی شنکر صاحب نے ٹوٹل چار ٹرائی لیٹر میٹنگز بھی اور چوتھی ٹرائی لیٹرل تھی انڈیا، آسٹریلیا اور انڈونیشیا کے بیچ جن میٹنگز میں تین سے زیادہ دیش انوال تھے ان کو گروپ میٹنگز کی کٹیگری میں رکھا گیا ہے ڈاکٹر ایجی شنکر صاحب نے یون جنرل اسمبلی کی سائیڈ لائنز پر کل پانچ گروپ میٹنگز بھی کی ہیں پہلی قوائر میٹنگ جس میں بھارت آسٹریلیا، امریکہ اور جاپان کے ویدیش منتری تھے دوسری برکس کی جس میں بھارت چائنا، رشیا اور برازیل کی بھی دیش منتری تھے تیسری گروپ میٹنگ تھی جی فور دیشوں کی جس میں پرمنٹ سیٹ مانگنے والے بھارت، جاپان، برازیل اور جرمنی شامل تھے چوتھی گروپ میٹنگ تھی انڈیا کیری کام سمیٹ جس میں انڈیا کے ساتھ کریبین دیش جیسے کی باربادوس، گیانا، جمائی کا وغیرہ شامل تھے جبکہ پانچویں گروپ میٹنگ تھی جی سیونٹی سیون، جس میں دنیا کے ون تھٹی فور دیولپنگ دیش شامل تھے ان سب میٹنگز میں کول ملا کر ڈاکٹر ایجشنکر صاحب پچاس سے زیادہ دیشوں کے ریپرزینٹیوز کے ساتھ ملے ہیں یہ اپنے آپ میں بہتی بڑی اچھیومنٹ ہے کیونکہ بس بھارت ہی نہیں شاید ہی دنیا کے کسی دیش کے بھی دیش منتری نے یون جنرل اسیمبلی کے سائل لینز پر پچاس میٹنگ ایک ہی بار میں اٹینڈ کیوں گی ڈاکٹر ایجشنکر صاحب کے ساتھ ساتھ ہمیں کریڈٹ دینا ہوگا ہمارے ڈپلومیٹس کو بھی یونائٹر نیشنز میں جو ہمارے ڈپلومیٹس کی ٹیم ہے ان کو بھی ڈاکٹر ایجشنکر صاحب جتنا ہی ہومگوک کرنا پڑا ہوگا اور ان کی بدولت یہ ساری میٹنگ سنگو پایئے ہیں سٹارٹنگ میں میں نے کہا تھا کہ ڈاکٹر ایجشنکر صاحب نے ایسا کام کیا ہے جو پردھان منتری موڈی بھی نہیں کر پا دے وہ اس لئے بولا تھا کیونکہ پی اے موڈی شاید ہی کبھی یون جنرل اسیمبلی کی سائل لینز پر پچاس دیشوں کے ساتھ میٹنگز کریں گے پردھان منتری موڈی کا اتنا بڑا دورہ کبھی نہیں ہوتا ہے اس چیز کو سنگو بنانا ہمارے پردھان منتری ڈاکٹر ایجشنکر صاحب کے ہی ہاتھ میں تھا جو انہوں نے کر کے دکھایا اب ان کی بدولت بھارت کی سافٹ پاور کو بڑھانے میں اس سے بہت ہی بڑی سفلتہ ملے گی وہیں ان پچاس دیشوں میں دنیا کے سب ایمپورٹنٹ دیش کور ہو گئے ہیں بھارت نے اپنے آپ کو ایک گلوبل لیڈر کے روپ میں ستابت کر لیا ہے اس لئے تنے دیشوں سے میٹنگ کی ریکویسٹ پی آئی تھی خیر آپ کو کہا لگتا ہے کی کیا ڈاکٹر ایجشنکر صاحب بھارت کے تیاز کے سب سے قابل ویدیش منتری ہیں کیا ہاں یا فیر نہ نیچے کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور ہوتا ہے یار اس میں کوئی شک نہیں ہے آج تکے سب سے بیسٹ فورن منسٹر رہے چکے ہیں انڈیا گے بھائی میں نے وجہ میں نے ایسا لیڈر نہیں دیکھا ایسا منسٹر نہیں دیکھا واقعہ جس کا دس دن کو دھو رہا ہو اور اس نے پنجاب ملکوں کے سابراند سے ملاقات کی پچاس سے زیادہ پچاس سے زیادہ ہر ملک کے ساتھ میٹنگ کرنا اس میں وہ چیز باتیں کرنا ایک زین ہوتا ہے ان کے ساتھ کونسی بات کرنی ہے اور کسی ڈیٹ کے بات کرنی ہے یہ چیز زین میں ہوتی ہے اور پچاس دیشوں سے زیادہ بات کی ہے وہاں پہ باتیں کرنا دیکھنا کیا بات کرنی ہے ہر چیز ہے کہ خیال رکھنا پڑتا ہے ایک سچی بات بتاؤں اب دنیا کا ہر دیش انڈیا سے ملنے کے اکشاہ رکھتا ہے کیونکہ انڈیا ایک ورلڈ ڈیڈر کی طور پر سامنے ہے تو ان کو لوگ اس لیے اور دیش اس لیے ملنا چاہ رہے کہ وہ انڈیا میں انویسمنٹ کریں اس طرح کی باتیں چلیں یا انڈیا ان کے دیش میں انویسمنٹ کریں کیونکہ اب انڈیا بہت آگے نکل جائے یہی بات ہے وجہ یہی مدہ ہے نجیش اینگر صاحب یہ اسی سلسلے میں ملتے ہیں جا انویسمنٹ آئے جا انویسمنٹ کریں جو ان کے دیش میں طرح طرح کیسے بھی ہوتے ہیں ملک جو نئے ہوتے ہیں وہ بھی ملنا چاہتے ہیں بارت کیوں وہ برتی ہوئی ایک اگلومی ہے چوتھے پانچوے نمبر پہ آگیا ہے چھوٹی بڑی بات تو نہیں دنیا کے آنکھیں دیکھ رہی ہیں نا یو ای کو بیٹ کر کے پانچوے نمبر پہ جگہ بلانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اور میں یہ ایک بات کروں گا کہ مطلب کہ جو جے شنکر جی ہیں ان جیسا فارن منسٹر انڈیا کی ہیسٹری میں آج تک نہیں آیا یار پچھتر سالوں میں کدھر آیا وجہت پچھتر سالوں سوال نہیں پیدا ہوتا مودی جی نے ان کو ایک بار دیکھا تھا ان کو کہاں دیکھا تھا کوئی امریکہ کیسے چینہ میں تھے چینہ میں چینہ کے دورے پہتے ہیں چینہ میں تھے بلکل چینہ کے دورے پہتے ہیں انہوں نے ان کو پسند کر لیا یہ اگر بنا تو میرا فارن منسٹر بنے گا اور فائنلی جیش شنکر جی کو فارن منسٹر بنے گا آٹھ سال ہو گئے اور آج اس کا فائدہ پورا انڈیا دیکھ رہا ہے جو صحیح بات ہے وجہت آر ملکوں کو اپنے قریب لے آئے ہیں فارن میں پالیس انڈیا کی کتنی کامیاب ہے وارڈ لیٹر ہونے کی نشانی یہی ہے نا دیکھو یون میں بیستی کر رہا ہے پاکستان چینہ کہ ان کو جواب دینے وہاں سے لے کر لندشوں کے ملنے تک یہ کام پی ایم اوڈی کے علاوہ اس بندے نے بہت اچھا طرح بل وجہت یونیٹن ڈیشن میں جو اس نے تقریر کی ہے میں نے سنی ہے بھائی یار وجہت ایک ایسا لیڈر کرتا ہے کہ بلکل ہی ان کے چہرے پہ ایسی کوئی چیز نہیں تھی گبرات نہیں تھی یہ ہمارے منسٹر وزیراعظم صاحب تقریر کر رہے تھے پر گبرائے 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 فارن منسٹر جیشنکر اے زبردست بول بلکل اتنی زبردست بول تو یار آپ لوگ بتائیں آپ کی کی تاؤٹ ہے در بڑے ختم کرتا ہمنا بہت زیادہ خیر رکھی گے تو باہ